اسلام علیکم ویڈیو سٹورنٹس کیسے ہیں ایسے لوگ امید کرتا ہوں کہ لوگ خرید سے ہوں گے اور اللہ بک سب کو خرید سے رکھیں دیو سٹورنٹس آج کیسے ویڈیو کے اندر ہم بیسکلی بات کرنے ہیں ویڈیو لیمس اورینٹیشن کے بارے میں کہ اورینٹیشن کلاسز کیا ہوتی ہیں ویڈیو کے اندر اگر آپ نے ویڈیو کے اندر نیو اڈمیشن لیا ہے تو آپ کو ویڈیو کی طرف سے ایک میسیج آیا ہوگا ایک میل آئیو کی بیسکلی اورینٹیشن کے بارے میں جو کہ آپ اپنے یہاں پر نیوٹیفکشن بار کے اندر چیک آؤٹ کر سکتے ہیں یہاں پر بیسکلی جو نیو سٹورنٹس ہوتے ہیں ان کو ایک اورینٹیشن کلاس دی جاتی ہے اب بہت سارے سٹورنٹس یہ پوچھتے ہیں کہ ساری اورینٹیشن کلاسز جو ہوتی ہیں وہ لینا ضروری ہے یا نہیں ضروری اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ کروں گا پھر آپ کو بتاؤں گا کہ اورینٹیشن کلاس کے لیے آپ کو جانا چاہیے نہیں کہ آپ کو اورینٹیشن کلاس لینی چاہیے آپ کو آن لائن ہی ساری چیزیں جو ہے وہ لرن کر لینی چاہیے اس کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے بات کریں گے تو اگر آپ پیگر چیز پہ پہلی بارہ ہے تو لازمی چیز کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو چھر کر دیں تو شیئرنگ لازمی کریں گا اب جب کسی بھی سمیسٹر کے سٹورنٹ ہیں آپ کوئی بھی ڈگری کے اندر رول ہوکے ہیں ویڈیو کے اندر سب سے پہلے تو آپ کا بہت زیادہ ویلکم ہے اور سیکنڈی جو چیز یہ ہے یہاں پہ میں آپ کو اپنے چیل کے اوپر شورد نوٹس، ہائی لائٹڈ ہینڈ آؤٹس، پاس پیپر اور اس طرح بہت ساری چیزیں پروائیڈ کرتا ہوں جس سے آپ اپنی میٹ ٹم کی فائل ٹم کی پریشن کر کے بہت اچھا جی پیئے گین کر سکتے ہیں میں لارسٹ ٹو یئر سے ویڈیو کے اندر کام کر رہا ہوں اور الحمدللہ الحمدللہ میرے ٹی تھاؤزن پلس سٹورنٹس ہیں یہاں پہ سٹارٹ کرتے ہیں سو ویڈیو لیمس اورینٹیشن کیا ہوتی ہے سر لیمس اورینٹیشن یہ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو بتانا کہ ویڈیو کے اندر جب آپ اڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کو بسکل ایک میل آتی ہے بچے اس میل کے اندر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ یہ آپ کا لیٹر ہوتا ہے اس طرح کا اس کے اندر آپ کا سٹورنٹ کا نیم ہوتا ہے اس کے بعد اس کو کنگریشن لیٹ کیا جاتا ہے کہ آپ نے ویڈیو کے اندر آپ کا اڈمیشن ہو گیا اور اس کے بعد آپ کو ایک مین جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے آپ کا پورٹل کا آئی ڈی اور پاسورڈ اگر آپ یہاں میں غور کریں تو ایک سٹورنٹ آئی ڈی دیا جائے گا اور ایک آپ کا پاسورڈ دیا جائے گا جو کہ آپ نے چیک آؤٹ کر لینا ہے اب یہ پاسورڈ آپ کو ویڈیو کی طرف سے ایک میل دی جاتی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو کے پورٹل یعنی کہ لیمس آئیڈی کے پاسورڈ دی جاتا ہے اور ایک لیمس آئیڈی دی جاتی ہے اب مین چیز میں یہاں پہ ہے وہ آپ نے اس پیج کو سنبھال کے رکھنا ہے یا اگر آپ نہیں بھی سنبھال کے رکھتے تو کم سے کم اس کو کسی فائل کے در سیو کر لیں کیونکہ اس کے وجہ یہ ہے کہ یہ آپ کو جب آپ ان فیچر ویڈیو کے اندر ہے بہت ساری ایسی چیزی ہوتی ہے جو آپ کو ویڈیو کے ساتھ کو کمپلین کرنا پڑتا ہے یا کوئی بھی چیز آپ کو یعنی کہ اگر ویڈیو سے سوال کروانی ہے تو آپ کو اپنی افیشل میل یا پھر یہ ویڈیو والی میل کا یوز کرنا ہوگا اس لیے یہ بہت امورٹ ہے اس کو سنبھال کے رکھئے گا اس کے بعد سیکنڈ جو چیز ہے ھولینٹیشن کندر کیا ہوتے ہیں اینڈیشن ھولینٹیشن کندر سب سے پہلے سار آپ نے اپنا relentless login کرنا لے ہیں للمس کیسے login کرتے آپ نےsimply google پر جانا ہے google کے اوپر جانے کے بعد آپ نے simply یہاں پہ search کرنا ہے نا بچھے ویڈیو LMS، یہاں پہ search کر لیتا ہوں لیتا ہوں للمس ویڈیو کا مطلب virtual university اور للمس کا مطلب learning management system ٹھیک ہے آپ نے پہلی site open کر لے رہی ہے پہلی site جب آپ آپ اپن کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح کا ایٹر فیس نہیں آئے گا آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ایٹر فیس آئے گا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیونکہ میں نے سائن اپ کیا ہوا اس لئے یہاں پہ آپ کو اس طرح کا دکھایا جا رہا ہے تو میں یہاں سے اگر کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کو چیزیں زیادہ کلیر ہو جائیں ٹھیک ہے یہ اس طرح کا آپ جس پیج کھولیں گے تو یہ آپ کے سامنے اس طرح کا شو ہوگا اور یہاں پہ آپ سے پوچھے جائے گی آپ کے سٹوئرٹ آئیڈ اور پاسورڈ جو کہ آپ کو جی میل کے تھو آپ کو سر نے دے دی تھی اب یہ میں آپ کو دکھا بھی رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آپ کے اس طرح میل آئیڈ آئی ہوگی آپ کے جی میل کے اوپر پاسورڈ آیا ہوگا آپ نے وہی جی میل آئیڈ اور پاسورڈ یہاں پہ انٹر کرنا ہے انٹر کرنے کے بعد آپ نے اپنا پرسنلی ایمیل اڈریس جو آپ نے وی یو کو دیا تھا اڈمیشن کرنے کے ٹائم وہ آپ نے وہاں پہ انٹر کرنا ہے اور وہاں پہ بسکلی ایک لنک جنریٹ کر دینا ہے وہ بسکلی ایک ویریفکشن لنک ہوتا ہے جب آپ اس کو ویریفائی کر لیں گے تو آپ کا ایل ایم ایس جائے یعنی کے جو پورٹل ہے وہ اپن ہو جائے گا اس طرح ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آپ کے کچھ سبجکٹ جائے بائی ڈیفارڈ شو ہو جاتے ہیں اگر آپ سبجکٹ ہے یہاں پہ شو ہو رہے ہوں گے ٹھیک ہے اگر آپ وی یو کے اوڈ سٹورن ہے یا آپ سبجکٹ ریپیٹ کر رہے ہیں یا آپ کسی مطلب ڈگری کے اندر آئے جیسے اسوسیلٹ ڈگری ہو گیا بی ایس ایس ہو گیا بی ایس آئی ٹی ہو گیا تو آپ کو اس طرح یہاں پہ سبجکٹ شو ہوں گے اب کچھ سورٹ یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے سبجکٹ دیکھ لیں کہ ہماری ان فیچر کیا سبجکٹ ہوں گے تو ابھی آپ کو بتاؤ گا کہ آپ کے ان فیچر آپ نے کون کون سبجکٹ پڑھنے اگر آپ یہاں پہ سبجکٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو کیا کم ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے اس کے میرے میں ڈیٹیل سے بات کریں گے پہلے ہم دیکھتے ہیں بسکلی کہ یہاں پہ لرنڈنگ والدنسلسٹرم کے اندر مین میں چیزیں کون سی ہیں دیکھیں یہاں پہ دو تین چیزیں بہت اپنے ذہن میں رکھنی ہے اور اس کے علاوہ آپ کو سارے کو یہاں پہ piano یہاں پہ یہ تک کے ہ iedereen میں یہاں پہ شوrue nhân رہی ہے سا آپ کا result آئے گا وہ آپ کے grade book کے اندر آئے گا اس کے بعد ایک option ہوتا ہے account book کا account book کے اندر میٹھا جو آپ کی فیسیز ہوتی ہے وہ یہاں پہ آتی ہے اس کے بعد آپ کی پراغرس ہوتی ہے پراغرس ٹائب کے اندر آپ چیک کرو گے کہ آپ کی کون سی بک کے لیکچر دیکھنا آپ کے لئے ضروری ہے اور کون سی بک کے لیکچر دیکھنا آپ کے لئے نہیں ضروری اس کے بعد یہ لیکچر شیڈول میٹس نوٹس اس کا آپ سکپ کر دیں اس کے بعد جب مین چیز ہوتی ہے یہ سٹیڈی سکیم کیا ہوتا ہے جتنے بھی آپ کے سبجکٹ جو آپ نے پڑھنے ہوتے ہیں پوری ڈگری کے اندر وہ سارے کے سارے یہاں پر آپ کو کوشش ہوگی اس کے علاوہ نیچے اگر آپ آئیں تو سٹورٹ سروٹسیز کا سیکشن بہت امپورنٹ ہے جہاں پر آپ کو ساری کے ساری مین چیزوں جہاں یہاں پر ملیں گی جیسے آپ کو کوئی ٹرانسکرپ مگوانی ہوئی in future یا آپ کو یونیورسٹری سے کنٹیک کروانا ہوا یا آپ کو ڈگری کروانی ہوئی ہم ان چیزوں کو سٹیپ بے سٹیپ دیکھیں گے برحال آپ کو ایک ویسے ایک overview دے رہا ہوں اس کے بعد جب مین چیز آتی ہے جو آپ نے بکس کون کو سیلیکٹ کرنی ہے وہ ہوتی ہے آپ کی core selection کے اندر ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ اگر آپ left side پہ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ سارے section ملتے ہیں اور right side پہ آپ کو اپنی dp اور اس کے اندر آپ کو مین میں چیزیں جو آپ نے put کی ہوں گی like آپ کا ڈی کارڈ آپ کی جو ڈیٹیلز ہوں گی ڈیٹرک کے result کا ڈیٹرک result کا ڈیٹرک result کا ڈو آپ کو سارا شو ہوگا بھر وہ ساتھ important ڈی ہے جو left side پہل چیزیں تھی وہ important تھی اب step by step ان کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے home tab کے اوپر ہی رہتے ہیں یہاں پہ آپ کی جتنی بھی ساری books ہوں گی جو آپ کی already پہلے semester کے اندر select ہو جاتی ہو آپ کو یہاں پہ شو ہوں گی پہلی بات کہ آپ اس کو یہاں پہ change نہ کریں یہ change ہو بھی نہیں سکتی پہلے semester کے اندر دوسرے semester کے اندر آپ کے پاس choice آتی ہے کہ آپ اس کو change کریں پہلے semester کے اندر change ہوتی بھی نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو ایک بھر check کر لیں تو آپ post section کے اندر جا کے چیک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے second چیز اب یہاں پہ ایک ہی subject کہ میں آپ کو ہر چیز explain کر دوں گا تو آپ کے لئے چیزیں easy ہو جائیں کہ بہت زیادہ باقی subject کے لئے آپ same method جو follow کریں گے سب سے پہلی چیز یہاں پہ آپ دیکھیں اگر کوئی بھی book ہے تو یہاں پہ دیکھیں difference آپ کو دیکھ رہے ہوں گے یہاں پہ یہ والا جو میرا cs101 کا book ہے یہاں پہ دیکھیں تھوڑا سا white color یعنی کہ clickable نہیں ہے دیکھیں جب میں اس کو اوپر click لہا رہا ہوں تو یہ دیکھیں مجھے not option select کر رہا کہ میں اس کو اوپر click نہیں کر سکتا ہے clickable نہیں ہے اگر اس کے برقس میں یہاں پہ click کرنا چاہوں تو میں کر سکتا ہوں اب اس کا difference کیا ہے اس کا difference یہ ہوتا ہے کہ اگر view نے کسی book کو lecture start کر دیا یا اس کی announcement start کر دیا یا آپ کے لئے orientation رکھ دیا ہے تو وہ اس طرح blink ہو جائے گی مطلب اس کو clickable آپ کہہ سکتے ہو ٹھیک ہے اور اگر وہ ابھی اس کا کچھ بھی lecture instructor نے start نہیں کیا تو وہ اس طرح non blink ہوگا ٹھیک ہے hopes ہو کہ آپ سمجھ گئے ہوگے اب میں جو click نہیں ہو سکتا اس پر تو ظاہرہ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا تو میں آپ کو mainly یہاں سے سمجھاؤ گا اب یہ basically یہاں پہ ہر ایک book کے ساتھ code لکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس کا title لکھا جاتا ہے کہ اس book کے اندر basically ہم نے کیا پڑھنا ہے جیسے پہلی book دیکھیں تو cs101 یعنی introduction تو ہم computing کریں گے اس کے بعد cs201 ہم programming کے بارے میں discuss کریں گے اس طرح آپ کی ساری book سے introduction لکھا ہوا ہے مطلب title لکھا ہے book کا اس کے ساتھ code لکھا ہوا ہے اب آپ کو سارا book کا title یاد کرنے کے ساتھ نہیں ہے just code یاد رکھیں گے cs101201201P edu101 اب یہاں پہ جیسے edu101 foundation of education جیسے میں یہاں پہ click کریں گے تو آپ کے پاس یہاں پہ یہ دو چیزیں یہاں پہ آپ نے اگے main دیکھنی ہوگی ایک تو index and lesson اور دوسری چیز یہاں پہ آپ نے download files یہ دیکھیں جیسے میں اس پہ click کر کے انہیں یہ چیزیں week 1 week 1 کا مطلب یہ ہوتا ہے week 1 کے اندر سار نے کیا پڑھانا ہے 15 week کے اندر سار آپ کو یہ پڑھائیں گے final term تک یہاں سے لے کے start کر کے یعنی کہ ایک اپریل سے جب تک آپ کا paper نہیں ہو جاتے final term کے تو آپ یہ 15 week کے اندر سارا سلی بس پڑھیں گے اب یہاں پہ پہ پہلی چیزیں lesson lesson کے اندر آپ نے دیکھ لیا ہوگا آپ خود سمجھ گئے کہ آپ نے یہاں پہ click کر کے one by one lecture کو open کرنا ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوا ہے close یہ جب close ہو جائیں گے یعنی کہ ہم ان کو کب دیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کو fix time ہوگا یا ہم جب دل کریں ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکچر ایک بار open ہونا لیکچر سر نے پڑھایا ہو پھر یہ آپ اس کو open کر سکتے ہیں اس کے پہلے آپ اس کو open نہیں کر سکتے ہیں جیسے ابھی تک سر نے نہیں پڑھایا تو ہم اس کو click نہیں کر پا رہے ہیں یہاں پہ click کر سکتے ہیں اس کے بعد جو main چیز ہوتی ہے یہاں پہ ہوتی ہے download files download files کے پر جیسے آپ click کریں گے یہاں پہ index lesson سے یہ convert ہوگے یہاں پہ آجے گا download files اب یہاں پہ جو main چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہیں اگر آپ کی پی پیٹی سپلائٹس ہیں تو آپ نے وہ download کر نہیں ہے اگر آپ کے handouts ہیں جیسے آپ بک کہتے تھے یہاں پہ ہم handouts کہتے ہیں تو آپ نے اس کو download کرنا ہے آپ نے اس کو download کرنا ہے download کرنے کے بعد اس کو open کر لیں یہ ہی آپ کی book ہے اور اس میں سے آپ کا paper آئے گا basically ویڈیو کے اندر دو بار paper ہوتے ہیں mid term اور final term پہلا half slables ہوتا ہے وہ final term کے اندر ہوتا ہے جو پہلا half ہوتا ہے اس کے اندر بار lecture بزارتے کم ہوتے ہیں جیسے اگر اس کا total 45 lecture تو 18 lectures جہاں ویڈ کے اندر ہوں گے اور باقی پھر 19 سے 45 تک جہاں final time کے اندر ہوں گے ٹھیک ہے اب یہ ورڈ فائل دی گیا کچھ میں ویڈیو فائل آپ کو دی جائے گی بہلا آپ بات سمجھ کے ہوگے کہ آپ نے download file کے اندر جا کے اپنی book download کر لینے اور index and lesson کے اندر جا کے آپ نے اپنے lectures watch کر لینے ہیں اب کچھ students ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اب ابھی اسے start کر دیں ہم ہمارے یہاں پہ lectures نہیں open وید ہم کیا کریں بیٹے آپ simply ایسے کریں کہ آپ youtube کے اوپر جائیں اور youtube کے اوپر جانے کے بعد آپ اسی کو copy کر لیں جو آپ کا title تھا کیا تھا code تھا edu101 آپ simply یہاں پہ لکھیں edu101 lecture1 آپ جیسی یہ لکھ کے search کریں گے تو آپ کو یہاں پہ ویڈیو کے short lectures بھی ملیں گے اور virtual university کے اپنے lecture بھی ملیں گے اب یہاں پہ بہت سارے students confused ہوتے ہیں کیا ہم ویڈیو کے lecture لیں یا ہم short lecture لیں دیکھیں جب visual university کے اپنے lecture ہوگے وہ ان کی اپنے official channel virtual university پاکستان کے اوپر ہوں گے ٹھیک ہے یہ official lecture ہے اس کے بعد یہ جو lecture ہوتے ہیں جیسے آپ میرا lecture سن رہے ہیں اسی طرح یہ کس نے lecture بنایا ہوا ہے یہ short lecture اندر ہوتے ہیں اس کے اندر فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کم time کے اندر تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ short lecture لے لیں اگر آپ کے پاس time ہے جیسے بھی ابھی سے اگر آپ start کرتے ہیں تو آپ کے پاس time کافی ہے تو آپ ویڈیو کے اپنے lecture سنیں اب ہو سکتا ہے کہ ویڈیو کے lecture کچھ بخصے انگلیش میں ہوتے ہیں تو آپ کو سمجھ نہ آئے تو آپ اس طرح کریں کہ پھر آپ short lecture لے لیں ایک تو وہ ہوگے اردو میں اور دوسرا وہ easy wording کے اندر آپ کو بہت کم time کے اندر وہی چیز explain کر رہے ہوں گے ٹھیک ہے میرے خیال سے آپ بات سمجھ گئے ہوں گے اس کے بعد آپ یہاں پہ اس کو back کر دیں یہاں پہ basically بیٹا تین چار section main ہے جو میں آپ کو یہاں پہ home tap کے اوپر اور سمجھانا چاہوں گا جو کہ آپ کو لازمی سے یہاں پہ غور کرنے وہ ہے سب سے پہلے جو section ہے آپ کا وہ ہے assignment کا section assignment کا section کے اندر کیا ہوتا ہے assignment basically بچے آپ کو دی جاتی ہے ویڈیو کے اندر جس کے اندر questions ہوتے ہیں different طرح کے وہ آپ نے question file download کرنی ہے اس کے بعد آپ نے اس کو submit کرنا یہ بھی ہم انشاءاللہ جب آپ کی کوئی assignment آئے گی تو میں آپ کو بتاؤں گا اس کو کیسے ہم solve کرتے ہیں اور کیسے ہم لوگ اس کو بناتے ہیں اس کے بعد gtb کا ایک section ہوتا ہے جس کے اندر آپ کو ایک دو topic دی جائیں گے اور آپ کو پوچھا جائے گا کہ ان میں سے آپ کون سچ use کرتے ہیں اور اس کی reason کیا ہے جیسے suppose کریں کہ میرے پاس ایک topic ہے اس کے لئے دو چیزیں دی گئی ہیں اب اگر آپ بس چیز کرتے ہیں تو آپ کیوں چیز کرتے ہیں اپنے یہ بتانے ہیں اگر آپ bike چیز کرتے ہیں یا آپ car چیز کرتے ہیں تو آپ کیوں چیز کرتے ہیں یہ آپ نے بتانے ہیں ٹھیک ہے یہ اپنے reasons explain کرنے ہوتے ہیں within 250 words اس کے بعد بچے quiz کا section ہوتا ہے quiz کا section کے اندر بہارے پاس time ہوتا ہے اور ہم نے 10 quizzes کو solve کرنا ہوتا ہے یہ quiz one by one جب ہمارے پاس open ہوگے تو میں آپ کو explain کروں گا اس کے بعد announcement کا section بڑا important ہوتا ہے یہاں پہ کوئی بھی instructor آپ کو announcement دیتا ہے about book کے آپ کا slables کتنا ہے ہم نے classes کان سے start کیا جیسے یہ orientation class تھی تو یہ آپ لے سکتے تھے اگر آپ نے نہیں لی تو کوئی issue نہیں ہے اس کا مسئلہ نہیں ہوتا ٹھیک ہے home section کے در بس یہی چیزیں تھی اس کے بعد main section آتا ہے to do kalender کا دیکھیں آپ کی یہاں پہ ہر book کی جب assignment quiz gdb آنا شروع ہو جائے گی تو آپ اس کو one by one ہر quiz assignment gdb کو open کر کے دیکھیں گے تو بہت زیادہ time لگ جائے گا آپ کیا ایک trick ہے کہ آپ to do kalender کے پر کلک کریں اور یہاں پہ آگے آکے کلاسک to do پہ کلک کر دیں کلاسک to do پہ جب آپ کلک کریں گے تو جتنی بھی assignments ہوں گی ان کی last rate یہاں پہ ساری ساری آپ کو show ہو رہی ہوں گی یہ assignment آئی اس کی یہ last rate ہے یہ last rate ہے یہ gdb آئی اس کی یہ last rate ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو ساری ساری چیزیں یہاں پہ show ہوگی اس کے بعد grade book grade book میں اندر میں نے کوئی بتایا ہے کہ جو بھی آپ کا mid term final term result ہوگا وہ یہاں پہ show ہوگا جیسے یہ بھی ان کا سارے کے سارے ابھی خالی ہی پڑھا ہوگا کیونکہ یہاں پہ بھی کوئی بھی آپ کا result نہیں ہے اس کے بعد account book کے اندر ان کی فیصیل کر رہا ہوگی progress کے اندر جو ان کے lectures چال رہے ہوں گے ان کی کیا progress ہے جیسے ابھی دیکھیں آپ پہ آ رہا ہے no record found no record found سب کے اندر no record found آ رہا ہے اس کا مطلب کہا کہ ان کے lecture start نہیں ہوئے جب ان کے lecture start ہوگے تو یہاں پہ ان کو ہر ایک چیز شو ہوگی ٹھیک ہے اس کے بعد lecture چلول کہ آپ کے lecture کیسے شیلول کیے گئے ہیں سر نے تو یہ آپ اس کو چیک کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں بس اتنے important نہیں ہے یہ اس کے بعد یہاں پہ my study scheme میں نے بتایا تھا study scheme کے اندر جو بھی آپ کی books جو آپ نے پڑھنی ہوتی ہیں پورا degree کے اندر وہ آپ کو یہاں پہ شو کری جا رہی ہوں گی جیسے آپ کے semester one کے اندر آپ نے یہ پڑھنی ہے semester two کے اندر یہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ اگر آپ گوھر کریں تو کچھ books کے ساتھ elective لکھا ہوتا ہے کچھ کے ساتھ regular لکھا ہوتا ہے elective کا مطلب جو ہوتا ہے 24 جیسے اب یہاں پہ دیکھیں کہ آپ اگر non muslim ہیں تو یہاں پہ ethics پڑھیں گے اگر muslim ہیں تو آپ اسلامیقیات پڑھیں گے یہ elective اور regular کے اندر choice ہوتی ہے بس باقی ہے آپ نے جو regular جس کے ساتھ لکھا وہ تو آپ نے مسئلی پڑھنی ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد student services ہوتی ہے جیسے میں آپ کو یہ student services ایک بار دکھا دوں یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے student handbook اس کے بعد اگر آپ scholarship لینا چاہتے ہیں اپنی date sheet وغیرہ جب آئے گی وہ آپ نے جب بنانی ہوگی اس کے علاوہ transcript آپ نے apply کرنی ہے degree کے لئے apply کرنی ہے اپنے paper ریش ڈول کروانے ہیں admission ویڈڈرہ کروانا ہے یا degree program change کروانا ہے یہ کچھ بھی آپ نے کر رہے ہیں وہ سارا student services کے ساتھ ہوتا ہے اس کے بعد course selection کا section بڑا important ہے جیسے آپ نے بھی جو بھی books آپ کے سامنے show ہو رہی تھی وہ ساری آپ کو یہاں پہ اس base پہ show ہو رہی تھی اگر آپ یہاں پہ اس کو تھوڑا سا zoom out کریں یہاں پہ دیکھیں check لگا ہوا ہے its mean کہ آپ نے یہ book select نہیں کیوں گی جن کے اوپر یہ green ہے اس کا مطلب کہ آپ نے book select کی ہوئی ہے جس کے اوپر یہ red eyes کا مطلب آپ نے select نہیں کی جیسے یہ non muslim نہیں تھی تو اس لئے انہوں نے اسلامیہ select کی اگر یہ muslim نہ ہوتی تو یہ ethics select کرتے ایسی طرح یہ چیزیں یہاں پہ آپ کو دیکھ رہے ہوگا یہ ساری چیزیں یہاں پہ mention ہے اور یہ جو آگے show ہو رہے ہیں books یہ بیسکلی آپ کے second semester کی books ہے ٹھیک ہے hopes ہو کہ آپ بات سمجھ کی ہوں گے اس کے بعد یہاں پہ کچھ چیزیں main ہوتی ہیں وہ آپ کو بتا دوں credits ہر book کی بچے تین credits اور ہوتے ہیں تین credits اور کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک book جو ہوتی ہے اس کے تین credits ہوتے ہیں جب آپ اس کو پاس کر لیں گے تو آپ credit un کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں بھی credit un 0 ہے اس میں کے پہلا semester ابھی کوئی book پاس نہیں کیتے اس لئے 0 ہے اسی طرح bested credit limits 18 مطلب کہ آپ دیکھیں اگر تین credits اور کی ایک book ہے تو اس میں کے آپ 6 books select کر سکتے ہیں 6 multiply by 3 is equal to 18 جو پی وال سبجیکٹ ہوتے ہیں وہ ایک credits اور کے ہوتے ہیں اور جو VU 001 ہوتے ہیں وہ بھی ایک رائٹ اور کی ہوتے ہیں اس واجہ سے ہم زیادہ books اگر select کرنا چاہتے ہیں تو ہم normal books جو ہوتے ہیں 3 رائٹ اور کی ہوتے ہیں اور جو پی ہوتے ہیں وہ ایک رائٹ اور کی ہوتے ہیں اس لئے ہم تو پی جو ہوتے ہیں وہ 3 select کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم normal books ایک select کر سکتے ہیں تو یہ بھی بہت 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 difference ہے یہ آپ ذہنے بھی رکھئے گا اس کے علاوہ اگر آپ نے VU کے ساتھ contact کرنا ہو تو یہاں پہ contacts کے اوپر آپ click کر کے ویڈیو کے ساتھ contact کر سکتے ہیں یہ ان کے head office ہوگیرہ ہے اور یہ ان کا number ہوگیرہ ہے contact number اب یہاں پہ ان کو ساتھ contact کر سکتے ہیں مزید کسی information کے لیے باقی جو بھی آپ کی assignment quiz جیڈ بھی بغیر آئے گی وہ آپ کو ساتھ ساتھ guide کرتا رہوں گا آپ چینل پہ ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں کہ آپ کو next انشاءاللہ کس چیز کے بارے ویڈیو چاہیے ہو پروائیڈ کر دوں گا اس کے علاوہ آپ کو ویڈیو کے پاسوپر چاہیے تو آپ میرے چینل کے پر جائیں یہاں پہ آپ پاسوپر لکھ کے سرچ کرتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ پاسوپر کے بارے میں پتہ لگ جائے گا ٹھیک ہے کہ پاسوپر جو ہوتے ہیں ویڈیو کے وہ آپ نے کہاں سے ڈاؤنلڈ کرنے آپ کو کیسے ملیں گے اس کے پر لیکن اگر آپ کو پھر بھی چاہیے تو میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا کہ آپ اس کے علاوہ اگر آپ آپ اسائیمنٹ کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی یہاں پہ چیکای کے ساتھ سکتے ہیں میں آپ کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں اس کو سرچ کر لیجئے اسائیمنٹ اسائیمنٹ لکھے آپ سرچ کریں گے تو آپ کو یہاں پہ اسائیمنٹ کی بہت ساری ویڈیو اس مل جائیں گی جن کو آپ نے دیکھ لینا ہے جس کے اندر ادر سب سے پہلے میں نے جانا بھی بتایا تھا اسائیمنٹ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ how to make video assignments اس کا آپ کو link description ہے مل جائے گا وہاں سے جا کے download کر سکتے ہیں اس کے علاوہ quizzes کی بات کریں کہ quiz کیسے attempt کرتے ہیں تو اس کے بارے میں بھی آپ کو ویڈیو مل جائے گی کہ ویڈیو کے اندر quiz جائے گا کیسے attempt کرتے ہیں اس کا کتنا waitage ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی میں نے آپ کو بہت detail سے ویڈیوز بنائی ہوئے ہیں وہ آپ جا کے check out کر سکتے ہیں اس کے علاوہ gdb great discussion book جو ہوتی ہے وہ بھی میں آپ کو یہاں پہ اس کا بھی آپ کو link provide کر دوں گا آپ یہ بھی یہاں پہ جا کے check out کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ gdb کیا ہوتا ہے اس کو آپ کیسے solve کرتے ہیں جیسے یہ میں نے فرض کرے 604 کی gdb solve کی ہے تو آپ اس کو check out کر لیں یہ آپ اور بھی بہت سارے یہ دیکھیں 201 کی ٹھیک ہے 32 کی تو بہت سارے gdb یہاں پہ solve کی ہوئی ہیں آپ اس کو جا کے جسٹ ایک بار چیک کر لیجئے کہ آپ کو اتھارا idea مل جائے کہ gdb solve کسی کی جاتی ہے اس کے اندر ہوتا کیا ہے اور یہ ویڈیو لازمی دیکھے گا کہ آپ final time کے اندر 4x4 gpa کیسے get کر سکتے ہیں اس کے اندر میں نے بہت ساری tips آپ کو بتائی ہیں جو کہ اگر آپ first day سے follow کرتے ہیں تو انشاءاللہ آپ 4x4 gpa لے سکتے ہیں اور یہی تھی آپ کی orientation class اور last time میں آپ کو بتا دوں کہ orientation class لینا ضروری ہے یا نہیں ہے بچہ دیکھیں اگر آپ کو ان ساری چیزوں کا پتا لگ گیا جو میں نے آپ کو بتا دی ہے تو orientation کے اندر یہی چیزیں ہوگی اس کے علاوہ آپ کو کچھ بھی نہیں بتایا جائے گا وہاں پہ ہاں آپ اپنے campus والوں کے ساتھ interact ضرور کرتے ہیں لیکن اس کا کوئی اتنا بڑا فائدہ نہیں ہے ویڈیو ایک online university ہے جہاں پہ آپ کا کوئی بھی کوئی help نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ help ملے گی groups تغیرہ سے جو کہ آپ ویڈیو کے groups تغیرہ join کر سکتے ہیں جس کا میں link آپ کو ایک particular videos کے اندر دیئے تھا اگر آپ ویڈیو گروپ لکھ کے جو بھی آپ کے جو ویڈیو سمسٹر کے student ہوں فرس سمسٹر کے student ہوں سے آپ help لے سکتے ہیں باقی مزید آپ میرا بھی نمبر آپ یہاں پہ نوٹ کر لیں مجھے بھی آپ contact کر سکتے ہیں assignment کے لیے اگر آپ study کروانا چاہتے ہیں میرے سے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو online classes بھی دوں گا google meet کے اوپر zoom کے اوپر ہم میرے سے تیاری بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دعا بیار رکھے گا اگر پھر بھی کوئی چیز آپ کو پوچھ